السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دوستو آج کل لوگ اپنے جرم کا ادراف کرنے سے ڈڑتے ہیں یہ ہمیں کیا ہو گیا ہے یہ ہم کہاں پھٹک گئے ہیں یہ ہم دنیا کی چکا چون مال و دولت کی پیچھے کیسے بھاگتے چلے جا رہے ہیں کیوں ہماری زندگیوں میں اتنی بے سکونی ہیں کیوں ہم گھٹکے جا رہے ہیں ہم کیوں دوسروں پر اپنی اٹھاتے ہیں کیوں ہم اپنے گریبان میں نہیں جھاگتے کیوں ہم نہیں دیکھتے کہ ہم کہاں گلت ہے کیوں ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں نہیں کرتے ہمارے پاس نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے اللہ سے بات کرنے کا وقت نہیں ہے اللہ کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کرنے کا وقت نہیں ہے کیوں ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں کہتے کہ ہاں ہم سے ہمیں ہیں گناہ ہم نہیں ہیں گناہگار کیوں ہم اپنی گناہوں کو چھپاتے ہیں کیوں ہم اپنے آپ سے اللہ تعالیٰ سے جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں ہم صحیح ہیں شیطان ہمیں مستقل بڑکاتا جا رہا ہے اور ہم بڑکتے جا رہے ہیں کیوں ہم اللہ تعالیٰ سے بات نہیں کرتے کیوں ہم نہیں کہتے ہیں کہ ہاں ہم سے ہوئے ہیں گناہ میری زبان سے میری زبان کے الفاظوں سے لوگوں کے دل جھنی ہوئے ہیں میری عطاوں سے میرے گھمنٹ سے میری انا سے لوگوں کے دل چکنا چون ہوئے ہیں کیوں ہم اعتراف نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے سامنے بے شک وہ بہت مہربان ہیں اور بہت معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ سزا دینے سے زیادہ معاف کرنا پسند کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیٹھے تو سہی ان سے کہے تو سہی کہ ہاں ہم سے ہوئے ہیں گناہ اے اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے اے اللہ ہم سے ہو گئی ہیں خطائیں اے اللہ ہم بڑک گئے تھے شیطان نے ہمیں بڑکا دیا تھا لیکن آپ ہمیں صلات المستقیم پر چلائیے آپ ہمیں بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے نہ رکھئے ہم کو سیدھے راستے پہ چلنے والا بنا دیجئے جب تک ہم اللہ تعالیٰ سے بات نہیں کریں گے ان سے کہیں گے نہیں تب تک کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں صلات المستقیم پر چلائیں گے ہم آج وقت کی نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ایک وقت کی دعا مانگنا بھی گوارہ نہیں کرتے ہم سے ایک وقت کی ایک منٹ کی دعائیں نہیں مانگی جاتی بس موں میں ہاتھ پیرا اور چلتی ہیں ہم اپنے رزق کے لیے روزی کے لیے ہائے ویلا کرتے ہیں لوگوں سے کہتے ہیں ہائے آج پیسے کی دکت ہائے آج روزی کی دکت کیا کبھی اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہی ہے کیا ان سے ذکر کیا ہے کیا ان کے سامنے دس منٹ پاس منٹ بیٹھ کر دعا کری ہے نہیں اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشحال اور آرام دے اور سکون مزرے ایسا نہیں ہوتا ہے دوستو ہم سب ہٹکے ہوئے ہیں ہم سب انسان ہیں ہم سب سے گلتی آنگ ہوتی ہیں لیکن ہمیں چاہئے کہ ہم اپنا خواست پر خود کریں خود کو جج کریں کہ ہم کتنے صحیح ہیں کہیں میری کسی عدا سے کسی کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا کہیں میری کسی بات سے کسی کا دل تو نہیں چھننی ہوا ہمیں آج ضرورت ہے خود کو دیکھنے کی نہ کی دوسروں پر اگلے اٹھانے کی تو دوستو اللہ تعالی کے سامنے بیٹھیں ان سے گڑ گڑائیں ان سے روئیں اپنا جرم کو قول کریں کہ اے اللہ ہم سے ہو گئی ہے گلتیاں ہمیں ماف کر دیجئے بے شک اللہ تعالی بہت رحیم ہے قریب ہے مہربان ہے اور ماف کرنے والا ہے وہ روتے ہوئے کو کیسے سزا دے سکتا ہے وہ کسی گڑ گڑ آتے ہوئے کو کیسے سزا دے سکتا ہے وہ تو بہت رحیم و قریب ہے بے شک وہ ہمیں ماف کرے گا اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت میں بھٹکا ہوا نہ رکھے اللہ تعالی ہم سب کو صلات المستقیم پر چلنے والا بنائے اور ہماری آخرت بھی اسی پر